اسلام علیکم یار یقین نہیں ہو رہا ہم سیمی فینل میں کیسے پہنچے شکریہ نیدرلینڈ والوں کا جنہوں نے آفریقہ کو شکستے کر ہمیں موقع دیا سیمی فینل میں پہنچنے کا اور ہماری ٹیم نے یہ کار دکھایا ہمیں یار اٹینشن تو میڈل آرڈر کی تھی لیکن ہمارا ٹوپ آرڈر آرڈر یہ ناکام ہو گیا اس ورڈ کپ میں بابر اور رزوان کو تو اپنی رینکنگ کی پڑی ہے پہلے تمہیں ان کی سپورٹ کرتا تھا لیکن اب یار نہیں ہے ویسے پلیر نہیں ہیں بڑی میچ کے ویراٹ کولی بڑی میچ کے پلیر ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک کھیلتا ہے جتواتا ہے بابر تم کینگ نہیں ہوں کہے تیرے بابر کینگ بابر کینگ لیکن اب سمجھ آگیا بابر کینگ نہیں ہے ویراٹ ہی کینگ ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیم کیلتا ہے وہ اپنی ٹیم کو جیت دلاتا ہے لیکن تم لوگ تو 127 رنس 28 کا ٹارگیٹ ایسی آئے ہو تو ٹیسٹ مائچ کھیلنے کے لیے یہ تو حارس نے آکے کچھ 18 مولو پر 31 رنس کیے وہ تیز رنس ہی جو نامے فیضہ دے گئی آپ لوگ دونوں جب آؤٹ ہوگئے تو مائچ پس چکی تھی دو ور اور کھیل جاتے تو یہ مائچ ہم آر جاتے شکریہ بھائی اللہ کا شکر ہے تم لوگ آؤٹ ہوئے تو یہ جیت ہماری ممکن ہوئے تو ہمارے ہوتے ہوں ہم نہیں جیت سکتے تھے کیونکہ ویسے بھی آپ لوگ ڈر پوک بند گئے ہو حارس بہت اچھا لڑکا ہے دیکھو کس طرح دلیری سے کھیلتا ہے اسی طرح کرکیٹ کھیلو لیکن ہمارے ایکسپرٹوں کو وہ کہتے ہیں تو اسے پلیار آنے چاہیے جو ٹیسٹ میں ہوتے ہیں پوپر بیٹ سمین ہونا چاہیے اس کو ٹیکنک ہونے چاہیے پلیار جو رنس بنائے جس طرح بھی کھیلے ہمیں ٹی ٹوانٹی کا پلیار چاہیے ٹی ٹوانٹی انٹرٹینمنٹ کا نام ہے نہیں کہ یہ ٹیسٹ مائچ کھیل کے بورنگ بنا دے ہماری ٹیم تو ویسے بھی ماشاءاللہ ٹاپ آڈر تو ناکام ہو گیا اس ورلڈ کپ میں شاداب اور چاچا افتخار نواز ان لوگوں نے ٹیم کو جو اوپر لائے اور ہارس جو زبردست پچھلی اننگ دیکھو اٹھائیسے رنس اس میں اکتیس رنس وننگ رنس تھے اس کے ٹیم کے لئے رنس وننگ رنس ایسے کھیلی جاتی ہے اننگز یار شرم کی بات ہے بابر تم میں تو کپتانی چھوڑنی چاہیے جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے بھلی آپ یہ ورلڈ کپ سیمی فینل جج جاؤ اس فینل جج جاؤ لیکن تمہیں کپتانی چھوڑنی چاہیے کیونکہ وہ بات نہیں کپتانی میں اور تمہاری اور رضوان کی یاری کیا ہی بات ہے رضوان کپٹن بنا پھر بھی تمہاری اوپنر انگ پکی ہے یار کپٹن ایسا بنا جسے دلیر فیصلے کرنے آتے ہو بھلی بابر آزم دنیا کا نمبر ون پلیار رہو لیکن جو اس کی جگہ بنتی ہو وہاں پہ اس کو سیٹ کرو دو آؤٹ یا ایک آؤٹ تیسر نمبر پر یا چوتھے نمبر پر جو نمبر بنتا ہے ایسے نہیں جن کو کھیلنا بھی ٹیسٹ کی طرح ہو تو وہ اپنے چلے آئے دکھ کی بات ہے اور ہم ان کو ٹی ٹوانٹی کا نمبر ون نمبر ٹو پہلے سے ہم فخر سے گئے تھے نہیں یار ہمیں فخر سے نمبر ون نمبر ٹو نہیں کھیلنے کھیلنے والے پلیار چاہیے ہمیں جو نا ٹیم کو جتوانے والے پلیار چاہیے چاہے ان کی رینکنگ کیوں نہ سو نمبر پہ ہو لیکن وہ ٹیم کو جتواتے ہو ان میں وہ کوالٹی ہو وہ بات وہ ٹیم کو جتوانے کی یہ بابر زبان میں بس ابھی دل ٹوٹ گیا ہے کیونکہ میں نے بہت سپورٹ کی ان دونوں کی میرے فیوریٹ تھے بابر لیکن جب سے یہ جو نا ٹی ٹوانڈی کو ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو دل ٹوٹ گیا ہے سچ میں آپ کو کپتانی چھوڑنی چاہیے اور کپتانی آپ کو شادہ آپ خان کو دینی چاہیے شادہ آپ خان بہت اچھے آٹ رونڈ آ رہے اور زبردست جب رنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں اور کئی میچز شادہ آپ نے اپنی بولنگ بیٹنگ کی وجہ سے جتوائے اور آپ لوگ ایک اچھا بیٹ سمن جس طرح یہ حیدر علی حیدر علی کو آپ لوگوں نے بگڑھا ہے اچھا پلیار ہے تو اس کو موقع دیتے جس کا جو اس کا نمبر وہاں پر ہو اس کو کھلاتے تو یہ اچھی پرفرمنس کر کے دیتے لیکن آپ لوگوں نے اس سے کبھی تین نمبر کبھی چار کبھی پانچ کبھی چھے کیا بات ہے تم کیا کر رہے ہو کبھی آپ لوگ ایسا کر رہے ہو میرے حساب سے آپ دس سے نمبر بھی کھلا ہوگے آپ کی یہ حال رہے تو دوستیاں یار یہاں نباتے رہیے اور پاکستان ٹیم کا کبھارہ کرتے رہیے یار جب آپ لوگ زمبہ بے سے آ رہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی میں نے کہا یہ ٹیم باہر ہو جائے ورلڈ کپ سے شدید تکلیف ہوئی اور یہ اس ٹیم کو بھی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ جب ہم زمبہ بے سے ورلڈ کپ کا مائچ ہار جائے تو شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کا مقام تھا ہمارے لئے یہ تو شکر ہے ہم پاکستان میں رہ رہے اگر میں باہر رہتا تھا ساتھ میں شرم کے ہمارے جو نام باہر بھی نہیں نکلتا اتنی ہماری انسٹ ہوئی اور زمبہ بے کے پی ام نے بھی ہمارا مذاق اڑایا اور یہ تکلیف دیلمہات ہوتے ہیں اور فینس سے پوچھو تم لوگوں کو کیا پتا فینس کے جذبات کیا ہوتے ہیں شکریہ